تفتیش کی سکڑی میں سب سے پہلے بات بلیک منی پر ہوئی بڑی کاروائی کے سینٹرال ایکسائز نے تئیس سو کروڑ کے کالے دھن کا کھلاسہ کیا ہے اور کانپور کے اسپاعت کاروباری یوگیش اگروال کو گرفتار کرپٹیالہوس کوٹ میں پیش کیا جہاں کوٹ نے انہیں چودہ دن کی نیاخراست میں بھیج دیا یوگیش اگروال کو بدھوار کو کانپور سے گرفتار کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ ریمجھم اسپاعت فرم کے کانپور حمیرپور اور ان ناؤں میں ایک درجن سے ادھک تھکانوں پر ایکسائز ویبھاگ کی ٹیم نے چھاپے ماری کی جس میں یوگیش اگروال کے خلاف کروڑوں کی کرچوری کے ثبوت ملے تھے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی کا سالانہ ٹرنوور بارہ سو سے پندرہ سو کروڑ کا ہے لیکن اتپادن شلک نام ماتر کا ہی جمع کیا جا رہا تھا ہیومن ٹرافیکنگ بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن چکا ہے ہر سال بڑی سنکھیا میں انسانوں کی خرید فروخت ہوتی ہے زندگیاں غلام بنا دی جاتی ہیں لیکن اس کالے کاروبار پر تمام کوششوں کے باوجود پوری طرح لگام نہیں لگ سکی مدھ پردیش کے منصور میں پولیس نے تین بچوں کو چھڑایا ہے یہ بچے جائپور سے ممبئی ایک ٹرین سے جا رہے تھے دراصل یہ بچے ایک فیکٹری مالک کے چنگل سے بھاگ کر ممبئی جا رہے تھے بچوں کا کہنا ہے کہ یہ فیکٹری مالک انہیں بند ہوا مزدور بنا کر کام کرواتا تھا پرطالت کرتا تھا کسی طرح ان کے قبضے سے یہ بھاگ نکلے یہ وہ تین بچے ہیں جو ابھی ابھی حیوانوں کے چنگل سے چھوٹ کر آئے ہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں خوف میں ہیں ان کی درد بھری کہانی سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوموں پر کوئی اتنا ظلم اٹھا سکتا ہے دراصل یہ بچے بند ہوا مزدوری کے شکار ہو گئے تھے جائپور کا ایک حیوان مالک انہیں اپنی فیکٹری میں صبح سے لے کر رات تک کام کرواتا تھا اور پھر کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں دیتا تھا فیکٹری مالک کی ظلم کی انتہاں اتنی بھر نہیں تھی تھکے ہارے بچے جب کام کرنے سے منع کرتے تھے تو ان پر بے انتہاں ظلم اڈھا لے جاتے تھے انہیں پیٹا جاتا تھا پورے شریر پر چھوٹ کے نشان ہے ظالم مالک کا خوف ان بچوں کی بھیتر ایسا گھر کر گیا ہے کہ یہ اب بھی ڈرے ہوئے ہیں بیہار کے دربھنگا کے رہنے والے یہ تین بچے کسی طرح فیکٹری مالک کے چنگل سے چھوٹ کر باہر نکلے ڈر میں ڈوبے یہ تین بچے ٹرین سے بھاگ کر ممبئی جا رہے تھے اسی دوران جی آر پی پولیس نے مندسور کے شامگڑ میں ٹرین سے نیچے اتارا پھر جو ان کی کہانی سنی تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے پولیس والوں نے ایک انجیو سے سمپرک کیا بال کلیان سامیتی کے نردیش پر اب ان بچوں کو بال آرشے گریب بھیجا جا رہا ہے ان پر ظلم کرنے والے ظالم کے بارے میں بھی پتہ لگایا جا رہا ہے تاکہ اس پر کڑی کاروائی کی جا سکے منیش پروہید کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7 مندسور مانو تسکری کا پھیلتا مکڑ جال دیش کے لیے کسی ابھیشاپ سے کم نہیں جس طرح دیش میں مانو تسکری کا گراف پڑھ رہا ہے اسے ماسوم روزانہ لاکھوں زندگیاں داؤں پر لگ رہی ہیں آنکڑے بھی بتاتے ہیں کہ مانو تسکری کی ماملے میں بھارت بدنام ہونے لگا ہے نہ سپنوں کی یہ دنیا ہے نہ خوابوں کا آسمان اندھے ہیں تمام راستے یہاں اندھا ہے یہ جہاں روح کو بیچ کر ہر بات ہوتی ہے یہاں اشاروں میں جسموں کو خریدا جاتا ہے ماتر چند ہزاروں میں کس سے شکوا کریں کس سے کریں گھلا کچھ عجیب سے ہیں ان گلیوں کے نشان رشتے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جہاں اشتہاروں میں انسان بھی بکتے ہیں یہاں بازاروں میں دیش کے لگ بھگ سبھی حصوں سے مانو تسکری کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں پرشاسن کی لاکھ کوششوں کے باوجود تسکر اپنے کالے کارناموں کو انجام دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹریفیکنگ کا کاروبار کئی ہزار کروڑوں میں فیلا ہے مانو تسکری پر اب تک جتنے بھی سروے ہوئے ہیں اس کے نتیجے حیران کرنے والے ہیں بدھوار کو یوپی کے للدپور سے یومین ٹریفیکنگ کی خبر سامنے آئی تھی یہاں کے پالی تھانہ شتر کے دنگریہ گاؤں کی ایک آدیواسی محلہ کی آنکھیں چوری کر اس کی پیدردی سے ہتیا کر دی گئی تھی جانکاری کے مطابق پچاس سال کی پیچھوڑیا بائی روزانہ کی طرح اپنی بکریوں کو چرانے گاؤں کے باہر جنگل کی اور گئی تھی لیکن جب دیر شام تک وہ واپس گھر نہیں لوٹی تو پرجنوں نے ان کی کھوچبین شروع کی کافی کھوچبین کے بعد پیٹھوڑیا بائی کا شو جنگل میں میرا شو کو دیکھ کر گراملوں کے پیروں تلے زمین کھی سکنے پیٹھوڑیا بائی کی ہاتھ اور پیر رسی سے بندے ہوئے تھے اور آنکھیں نکال لی گئی تھی شو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی مانو انگ تسکر نے پیٹھوڑیا بائی کی پہلے آنکھیں نکال لے اور پھر اس کی بے دردی سے ہتھیا کر دی وہیں واردات کی سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر فوراں پہنچ گئے پولیس نے شو کو قبضے ملے کر اسے پوشٹ مارٹم کیلئے بھیج دیا ہے پولیس نے اس ماملے میں اگیاد کے خلاف کی اس درش کر جانچ شروع کر دی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی حتیہ سے جوڑے سبھی پہلو سامنے آ جائیں گے مانو تسکری سے جوڑی یہ خبر بتانے کیلئے کافی ہے کہ دیش کی ہر حصے میں مانو تسکری کا زہر پھیلا ہوا ہے ابھی حالی میں للیت پور سے سٹے جھانسی زلے میں بھی مانو انگ تسکری سے جوڑی خبر آئی تھی یہاں پوشٹ مارٹم کیلئے لائے گئے ایک شوک یاں خے گائب تھی اب دیش میں مانو تسکری سے جوڑے کچھ آنکڑوں پر گوھر کرتے ہیں ڈرکس اور ہتھیاروں کے بعد یومین ٹریفیکنگ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اورگنایزڈ کرائیم ہے 80% مانو تسکری جسم فروشی کیلئے ہوتی ہے لڑکیاں اور مہلائیں ٹریفیکنگ کے نشانے پر رہتی ہیں جو پیچھلے دس سالوں میں دیش بھر کے یومین ٹریفیکنگ کیس کا 76% ہے بھارت میں ہیومین ٹریفیکنگ کا جال لگ بھگ ہر راجی میں فیلا ہوا ہے اس میں تامین لادون 9701 کیس کے ساتھ سب سے اوپر ہے ایمرال ٹریفیکنگ پروینشن ایکٹ کے نسار اگر ویپار کی رادے سے ہیومین ٹریفیکنگ ہوتی ہے تو سات سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے اسی طرح بندوہ مزدوری سے لے کر چائلڈ لیبر تک کے لیے ویوین کانون اور سزا کا پراؤدھان ہے یومین ٹریفیکنگ کی خبریں سماج کو شرمسار کرنے والی ہیں اس کاروبار میں نہ جانے کتنے بچپن تباہ ہو جاتے ہیں کتنی زندگیاں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں باؤجود اس کے اسے ابھی تک کابو نہیں کیا جا سکا ہے اس کے اُلڑ یومین ٹریفیکنگ کا کالا کاروبار اور تیجی سے اپنے پاؤں پسارتا چلا جا رہا ہے Crime Disk India 247 ڈلی کی لالیتا سوسائٹ کیس میں کبڑڈی پلیئر روحیت چلر کی کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے پولیس روحیت کو ممبائی سے گرفتار کر سکتی ہے روحیت کے اپنی پتنی پتنی نے اپنے مائکے میں پھانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی تھی لالیتا نے ایک سوسائٹ نوٹ اور آڈیو ٹیپ بھی چھوڑا ہے جس میں اس نے اپنے ساتھ سسور پر دہیج کے لیے اتیاچار کرنے اور روحیت پر مارپیٹ کرنے کے آروپ لگائیں ہرے پاپا لوگوں کو تو ہسنے دو ہسنے دو انہیں تو خوش ہونے دو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں جو میں کر کے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو جیتے جی مار رہی ہوں سوسائٹ کرنے سے پہلے لالیتہ کا درد اس کی آواز میں ساف جھلک رہا تھا جس روحیت کی وجہ سے اس نے دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا اسی روحیت کی لیے وہ اپنے پیتہ سے اسے ماپ کر دینے کی گوہار بھی لگا رہی ہے اپنے دو پنوں کے سوسائٹ نوٹ میں لالیتہ نے لکھا ہے کہ پریوار نے اور پتی نے دکھ دیا لالیتہ کو سب سے بڑی تکلیف اپنے جیون ساتھی سے تھی جو شادی کے کچھ سمیے بعد ہی بدلتا چلا گیا سوسائٹ نوٹ کے علاوہ لالیتہ نے ایک وائس ریکارڈنگ بھی چھوڑی ہے اور سوسائٹ نوٹ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے فون میں ایک ریکارڈنگ ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے پتی اور ان کے ماں باپ کو یہ سنائی جائے سوسائٹ سے پہلے لالیتہ نے جو بھی کہا ہے اسے سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے لالیتہ کی تکلیف آپ کو پریشان کر دے گی وہ اپنے پتی روہد پر آروپ لگا رہی ہے لیکن وہ اس سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنے پاپا سے اسے مااف کر دینے کیلئے کہہ رہی ہے لالیتہ نے کہا ہے کہ وہ روہد کے ٹورچر کی وجہ سے جان دے رہی ہے لیکن اس نے اپنے پاپا سے یہ بھی کہا ہے کہ اسے سب کچھ دے دینا اس کا کریئر برباد ہو جائے گا نھوکری گیم سب ختم ہو جائے گا نہیں جب میں نے اتنا کچھ سہ کر ان کی مار اب دیکھو اس کی پاپوں سے پیٹا اس کی ممہ سے پیٹا روہد نے مارا انہوں نے تو مارا ہے تو بس اب یہ سوچ لو روہد کو آپ نے مجھے میرا ہاتھ دیا مجھے دیا روہد نے اپنا سوچ کر مجھ کو مار دیا مجھے پتہ ہے میری یہ سب باتیں آپ کو بہت ہی گندی اور بیکار لگ رہی ہے پر میں ایسا ہی ہوں لالیتا نے اپنا آخری آڈیو روتی روتی ریکارڈ کیا اس نے کہا کہ روہد نے اسے بہت پریشان کیا اور دکھ دیا حد تو تب ہو گئی جب روہد نے اسے اس کی زندگی سے دور چلے جانے کو کہہ دیا پاپا بہت سبجھایا بہت کا للیتا کے مطابق وہ صرف روحید سے پیار کرتی تھی لیکن روحید کو اس کی گاڑی اور گھڑی سے زیادہ پیار تھا اور اگر وہ آپ کے پیر چھوے تب بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اسے کچھ مت کہنا اور پاپا وہ گفت ہمارا ہے روحید کا ہے گاڑی اسے دے دینا کچھ نہیں ہے یہ سب اور اسے یہ بول دینا وہاں اس کی وچ بھی ہے اور سب اسے ہی کہا ہے اور وہ گاڑی لے کر چلا جائے للیتا نے بار بار اپنے پیتا سے کہا کہ وہ روحید کو گاڑی دے دے اور للیتا نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ روحید کو دے دیتی ہے کیونکہ روحید پر گرج ہے روحید کو زندگی کا مطلب سمجھ جائے گا اسے ساری دنیا اچھی لگے گی اسے صرف پیسہ اور صرف اپنا آپا ہی نہیں واپا اسے سب اچھا لگنے لگے گا روحید کا حق اس گھر سے مت چھیننا پاپا اسے آنے جانے دینا اور یہ گاڑی روحید کو دے دینا آج نہیں تو ہو کر خرید لے گا مجھے پتہ ہے پھر یہ گاڑی میں اس لے دینا چھاتی ہو پا اگر میرے پاس ہوتی نہ میں تب بھی اپنی جویلری اور یہ گاڑی روحید کا یہ جو کرجہ انہوں نے کیا ہوئے اس کو اتارنے کے لیے دے دیتی للیتا کے سسرال والے اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتے تھے باوجود اس کے للیتا نے ہمیشہ ان کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی دراصل للیتا اور نیشنل کبٹی کھلاڑی اس پارے میں کئی بار لڑکی نے سکاچ کی تھی لیکن اپنا گھر بس آنے کے لیے اس نے جو چاہ پاپا اس کو سماج میں یا پولیس میں مت دو دراصل للیتا اور نیشنل کبٹی کھلاڑی روحید چلر کی ملاقات چار سال پہلے کولیج میں ہوئی تھی جہاں روحید سویمینگ کے لیے آیا کرتا تھا دونوں میں دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی للیتا کی شادی روحید سے سولہ مارچ کو ہوئی تھی للیتا کی یہ دوسری شادی تھی پہلے پتی سوز کا تلاک ہو چکا تھا شادی کے کچھ سمیں بعد ہی للیتا اور روحید کے بیچ انبن شروع ہو گا سوسائٹ نوٹ میں للیتا نے لکھا ہے کہ روحید اس کی پیٹائی بھی کرتا تھا ہائی پروفائل ماملہ ہونے کی وجہ سے پولیس بھی ساؤدھانی سے ایک قدم اٹھا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی روحید پولیس کی گرفت میں ہوگا سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ پتنی کی موت کی خبر سننے کے باوجود روحید دلی نہیں آگا ادھر للیتا کے پریجر اس کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ روحید اور ان کے ماں باپ کی گرفتاری کے بعد ہی للیتا کو انصاف ملنے کا راستہ ساپ ہو کرائیم ڈیس اڈیا ٹونڈ پوسر